کیا آپ جب بھی پڑھنے بیٹھتے ہیں تو آپ کے دماغ میں کچھ سے کچھ چیزیں آنے لگتی ہیں آپ کا من بڑھائی میں نہیں لگتا آپ کے دماغ میں بہت ساری چیزیں یاد آنے لگتی ہیں بہت سار ایک فالتو کے کام جیسے کی فیس بک میں مجھے یہ فوٹو اپلوڈ کرنا ہے ارے یار دیکھ لیتا ہوں فیس بک میں نے جو فوٹو اپلوڈ کیا تھا اس پر کتنی لائکس آئی ارے یار ووٹس اپ پہ اپنی فرینڈ سے پوچھ لیتا ہوں کتنا ہو گیا تیرا کتنا پڑھ لیا اور بھی پتہ نہیں کیا کیا تو آپ یہ ویڈیو ضرور دیکھئے گا کیونکہ اس ویڈیو میں میں آپ کو بتا ہوں گا کہ آپ اپنی سٹیڈیز میں کیسے کنسٹریٹ کر سکتے ہیں دیکھیں سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم کب کر پاتے ہیں سب سے اچھے سے کنسٹریشن ہماری پڑھائی میں کیوں نہیں بن رہی اور ہم کنسٹریٹ کب کر پاتے ہیں دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسی کوئی جوڑی بوٹی یا گولی نہیں ہے جس کو کھایا اور کنسٹریشن پاور پڑھ گئی کنسٹریشن پاور پڑھانا ایک سٹیپ بائی سٹیپ پروسس ہے جس کو آپ کو ڈیلی فولو کرنا ہوگا تب ہی آپ ہی کنسٹریشن پاور بڑھ پائیں گی جیسے کہ آپ سپوز کیجئے کہ آپ پڑھنے بیٹھتے ہیں اور آپ کا دماغ ایک تمہیں دھرودھر گھومنے لگتا ہے میں سب کے ساتھ ہی ہوتا ہے ٹونٹی ون ٹونٹی اس پاس یا اس سے پہلے جب بھی سٹوڈنٹ لائف میں ہوتا ہی ہے سب کے ساتھ ہی یہ کومن سی چیزیں لیکن اس کو امپروو کر سکتے ہیں بہت سے لوگ اس کو امپروو کرتے ہیں کر رہے ہیں اور آپ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو دیکھیں سب سے پہلے کیا کرنا ہے آپ کو اپنے ٹائم کو دھیرے دھیرے کر کے امپروو کرنا ہے آپ بیٹھیں گے دس منٹ بیٹھتے ہیں آپ کے دماغ میں آئے گا ابھی یار ہٹ یہاں سے پڑھتے نہیں ہیں اور فیس بک وٹس ہے پتہ نہیں کیا کیا چیزیں دماغ میں لگیں گی جب ہی اپنے آپ کو ترند بولی ہے اپنے دماغ میں بھار چلا کے لیے مولن آئے بھار اپنے اندر بولی اندر اپنے دماغ کو بولی ہے شاند ہو جا پڑھ لے بیٹھ کے شاند ہو جا پڑھ لے بیٹھ کے پڑھ 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 بار بار یہی دماغ میں دھوڑا ہے وہ پھر سے اپنے کام پہ لگ جانا ہے چیزوں سے دھیان ہٹا لینا ٹھیک ہے تو یہ سب سے امپورٹن ٹیپ سب سے پہلی اپنے اندر سے آپ کو اپنے اندر سے ایک کمپیٹیشن کرنا ہے اپنے آپ سے فائٹ کرنی ہے اپنے دماغ سے فائٹ کرنے اسے کہنا ہے رکھ اور پڑھ ان سب چیزوں کو چھوڑ اور پڑھ سب سے پہلی اور سب سے امپورٹن چیز تو یہ ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اس کو آپ کو ڈیلی فولو کرنا ہے آپ جیسے اس کو کرنا شروع کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کا ٹائم دس منٹ پندرہ منٹ بیس منٹ ایسے کرتے کرتے بڑھنے لگے گا ٹھیک ہے تو آپ سب سے پہلے تو اس چیز کو فولو کریں ٹھیک ہے تو یہ سب سے امپورٹن کنسٹریشن کی ٹیپ ہے اب میں آپ کو آگے کی ٹیپ دیتا ہوں اگلی جو ٹیپ ہے وہ یہ کہ آپ جو پڑھتے ہیں نا بہت جاتے تیر تک مت پڑھیں کیونکہ جیسے آپ پڑھنے بیٹھیں گے جب آپ پڑھنے بیٹھتے ہیں جب تو آپ کو کنسٹریشن لیول ہائی ہوتا ہے لیکن ٹائم گھٹنے کے ساتھ ساتھ وہ ٹائم بڑھنے کے ساتھ ساتھ وہ گھٹنے لگتا ہے ٹھیک ہے تو ایسے میں آپ کیا چالیس منٹ پڑھیں میرے حساب سے جو میں نے دیکھا ہے چالیس منٹ جب کوئی بندہ پڑھتا ہے تو بہت ہی دماغ بہترین طریقے سے چلتا ہے چالیس منٹ تک اس کے بعد ٹائم گھٹنے لگتا ہے ٹھیک ہے تو آپ کیا کریے اپنے دماغ سے کہیے میں چالیس منٹ پڑھوں گا اور چالیس منٹ چان لگا کے پڑھئے اس کے بعد بیس منٹ آپ ریسٹ لیجے کچھ بھی کر سکتے ہیں بیس منٹ میں جتنی دیر آپ چالیس منٹ پڑھ رہے ہیں اس میں اپنے موبائل وغیرہ سب کچھ اٹھا گے رکھ دیجئے نہ اس میں آپ کو فیس بک چلانی نہ ووٹس ایپ چلانی کچھ نہیں سب ایک طرف رکھ جیجئے بند کر کے اور چالیس منٹ بعد جب آپ پورا پڑھ لیں تو اپنی بھوک ایک طرف رکھئے آپ موبائل اٹھائیے جو من کر رہا وہ کیجئے بیس منٹ کے لیے اس کے بعد پھر چالیس منٹ پڑھ یہ چالیس بیس کا میں نے پورا پروسیجر آپ کو اپنی دوسری ویڈیو میں سمجھایا ہوا ہے ٹھیک ہے اس کو بھی آپ نیچے ڈسکرپشن میں کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں آپ ہماری چینل پہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے جس میں میں نے آپ کو سٹیڈی کے بارے میں بتایا ہوا ہے ٹھیک ہے چلی نیکس ٹپ پہ بات کرتے ہیں اب دیکھیں اگلی ٹپ ہے کہ آپ سفیشنٹ سلیپ لیں یعنی نیند آپ اپنی اچھے سے پوری کریں لوگ بچے ہوتے ہیں سٹوڈنٹ ہوتے رات کو بارہ بار ربے تک پڑھ رہے ہیں ہے نا پڑھے بھی رہے ہیں پتہ چلا پڑھ کم رہے ہیں فیس بک جائے چلا رہے ہیں وٹس ایف جائے چلا رہے فالتو کے کام میں لگے بڑھے ہیں تو بھئی یہ سب کام چھوڑو اور اپنا پڑھائی میں دھیان لگاؤ سمپلی دس بجے کوشش کیجئے کہ جائے سے چاہتے ہیں دس بجے سو جائیں دس نہیں تو گیارہ تو بس میکس میکس ہی گیارہ بے تک دس گیارہ بے تک سو جائیں اور اپنا صوبہ 6-7 گھنٹے کی نیند لے کے اٹھ جائیں 6-8 گھنٹے کی نیند بہت ہوتی ہے کہ آدمی کے لئے اس کے بعد اٹھیں اور اٹھنے کے بعد اپنا پڑھائی ٹھیک ہے اور یہ کافی امپورٹن ٹیپ ہے ٹھیک ہے اور ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں گا کہ آپ نے سنا ہوگا کی صوبہ جلدی اٹھ کے پڑھنا چاہیے صوبہ جلدی اٹھ کے پڑھنا چاہیے سب کہتے ہیں لیکن یہ یہ کوئی صرف ایسے کہنے کی بات نہیں ہے ایکچولی میں سانٹیفکلی صوبہ کے ٹائم ہمارے دیماغ ایک تو ہم پورے دن جو ہے جو ہم تھکان ہوتی ہے رات کو سونے کے بعد وہ ختم ہو چکے ہوتی ہے تو ہم صوبہ اٹھتے ہی بہت فریش فیل کرتے ہیں اور دوسری بات ہے صوبہ کے ٹائم ہمارے دیماغ میں کیمیکل ریلیز ہوتا جس سے ہماری کنسٹریشن پاور بڑھ جاتی ہے ٹھیک ہے اور صوبہ سے لے کے شام ہونے کے ساتھ ساتھ وہ گھٹنے لگتی ہے تو اگر ہم جو جو چیز ہم صوبہ صوبہ پڑھتے ہیں وہ ہمیں کافی اچھے تھے یاد رہتی ہے اور ہم اسے کنسٹریٹ کر کے بڑھ پاتے ہیں تو صوبہ کے ٹائم کس کا یوٹیلائز کیجئے اگر ہو سکے تو جو رٹنے والے سبجیکٹ ہیں جنہ آپ سمجھتے ہو کہ یہ رٹنے ہیں چاہے وہ کسی چیز کے فارملے گیم ہو گئے آپ کرکٹ کھیل سکتے ہیں وولی وول بیٹ مینٹن ٹھیک ہے اور ٹینیس یا پھر فوٹبول یا جو بھی آپ کو گیم پسند ہو آپ آؤٹڈور گیم کھیلیے جائے ساتھ ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ بساڑ انڈور گیمز وغیرہ میں ہی لگے رہے آؤٹڈور گیم کھیلنے سے آپ کا مائنڈ فریش ہو جاتا ہے جب آپ پڑھ رہے ہو پڑھنے کے بعد شام کے ٹائم آؤٹڈور گیم بھی کھیلی ہے چاہے ایک گھنٹہ کھیلی ہے پر کھیلی ہے ضرور ٹھیک ہے اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں ایک اور ایمپورٹنٹ چیز ہے ہمارے ساتھ ایک پروبلم ہوتی ہے جیسے ہم پڑھنے بیٹھتے ہیں تو یاد ہو تھا اب یار پین تو نیچے رہ گیا اب یار پینسل تو وہاں رہ گئی یار ایریزر رہ گئی یار بک رہ گئی فلانا ڈنکانا تو سارے سمان ایک جنگیں لے کے بیٹھو بھائی پہلے ایک جنگیں لوگ کیونکہ جیسے آپ بار بار انہیں لینے جاؤ گیا آپ کا کنسٹریشن گھٹتی چلے جائے گی ایک بار جہاں بیٹھ گئے وہاں پہ پڑھو لگتار چالیس منٹ تک پڑھو جب تک وہ پورا آپ کا کام نہ ہو جائے جو آپ لے کے بیٹھے ہیں اس کو پورے کو پڑھو دیرے دیرے کر کے ان چیزوں کو پریکٹس میں لاؤتا بھی کچھ ہوگا ٹھیک ہے اور ایک اور اگلی ٹیپ میں چاہوں گا آپ سے نیکس ٹیپ کیا ہے کئی بار ہوتا ہے جیسے ہم پڑھنے بیٹھتے تو ہمارا دیماغ بیچاروں سے بڑھنے لگتا ہے اس سے کچھ بیچار آتے ہیں یہ ہے وہ ہے فیس بک و لانڈنگ گاڑا اور ہم پاگل سے ہو جاتے ہیں سیر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں تو ایسے میں کیا کرو سمپلی سانس سانس لو ٹھیک ہے لمبی لمبی سانس لو پانچ ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ دیکھیں اگر آپ کر سکتے ہو تو تھوڑی بہت یوگا کریں ٹھیک ہے یہ بھی کافی آپ کی جو مینٹل لیول ہے اس کو کافی اچھا کرتی ہے سٹریس کو ریڈیوز کرتی ہے اور کنسٹریشن پاور بڑھاتی ہے اور سب سے ایمپورٹن چیز ہیں میڈیٹیشن اور تراتک تراتک کیا ہے اس کے بارے میں آپ گوگل پہ سیچ کر سکتے ہیں کوئی یوٹیوب پہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے ویسے میں آپ کو سمپلیس میں بتا دیتا ہوں تراتک میں کیا ہوتا ہے تراتک میں ہم اندھیرے کمرے میں بیٹھتے ہیں اور ایک دیا چلا لیتے ہیں اور اس پہ کنسٹریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ تراتک ہوتا ہے تراتک سے ہماری کنسٹریشن پاور بڑھتی ہیں تو اس کو آپ گوگل وغیرہ پہ سوچ کر کے دیکھ لیں تراتک پروپرلی کیسے کرتے ہیں میں نے آپ کو بتا دیا تراتک کریں آپ اور سب سے امپورٹن میڈیٹیشن ضرور کریں صرف پانچ منٹ سے سٹارٹ کریں اب ایک بار خود فکر کرنا صبح سے لے کے سام تک آپ کا دیماغ بھاری ہو رہا ہو صرف بھاری ہو رہا ہو صرف پانچ منٹ میڈیٹیشن کرنا اب دیکھنا کیسے دیماغ کیسے ریلیکس ہو جائے گا ٹھیک ہے میڈیٹیشن کیسے کرتے ہیں اس کے اوپر میں میں آنے والے ٹائم میں ویڈیو بناؤں گا ٹھیک ہے اگر آپ کو نئی پتا ہے تو اور اگر آپ کو پتا ہے میڈیٹیشن کیسے کرتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے تو دوستو یہ تھی میری کچھ ٹپ جن کے ہیلپ سے آپ اپنی کنسٹریشن پاور کو بڑھا سکتے ہیں اور مجھے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ اس کو ضرور لائک کریں اور ایسی ایمپورٹنٹ اپ ڈیٹس کے لیے آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں